پاکستان کی پردان منطری بننے کی دوڑ میں سب سے آگے چل رہے عمران خان اس دیش کی سیاست میں اتحاس رچنے جا رہی ہیں عمران خان کو پاکستان نے ہمیشہ اے اے کنائک یعنی لیڈر کے روپ میں دیکھا ہے مولڈ کرکٹ میں پاکستان کو سب سے اچھے ستھان پر پہنچانے اور دنیا کو بیش قیمتی کھلاڑی دینے کا شریع عمران کو ہی جاتا ہے ان کے گنتی ہمیشہ اس کرکٹ کپتان کے روپ میں ہوتی ہے جو میدان پر ناممکن کو ممکن بنانے کا مادہ رکھتا تھا اور جس نے اپنی ٹیم کو وشو ویجیتا بنانے کا خواب دکھایا اور پورا بھی کیا آسی کے دشک میں کئی انتراشتری کپتان رہے لیکن کرکٹ کے میدان پر عمران خان جیسی قابلیت کو کوئی دور دور تک نہیں چھوپا رہا تھا یہ وہ دور تھا جب بھارتی ٹیم اکثر پاکستان سے ہار جائے کرتی تھی ایسا کہا جاتا تھا کہ اس دور میں بھارتی کرکٹ پریمی ٹی وی دیکھتے ہوئے یہ سوچا کرتے تھے کہ کاش عمران خان ان کے کپتان ہوتے سنجے مانج ریکر نے اپنی آدم کتھا ایمپوفیکٹ میں لکھا تھا کہ اگر عمران خان ان کے کپتان ہوتے تو وہ بہتر کوئی کیا چھوٹے اپنے دور میں بہترین آل راؤنڈر رہے عمران وشوشتری تیز گیندباز رہے لیکن اپنی کپتانی کے دم پر انہوں نے سب سے زیادہ عزت کمائی بھارت کے پور سپینر منندر سنگھ نے بھی کہا کہ وہ ان کا کپتان کوچ مکھے چین کرتا سب کچھ تھے وہ پرتیبھا کا پارکھی تھے اور کافی زدی بھی اس دور میں کئی آل راؤنڈرز کے بیچ بیسٹ بننے کی جنگ چھڑی تھی کپیل دیب کمال کے ٹیلنٹڈ تھے تو ریچرڈ ہیڈلی بہت انوشہ سے ایان بواثم جینئس تھے تو عمران خان دنیا کے کسی بھی بل لباز میں دہشت بھرنے کا دم رکھتے تھے ایک کپتان کے طور پر ان کی سب سے بڑی اپلپ بھی جعوید میاداد کے ساتھ تال میل بٹھانے کی رہے دونوں کی شخصیت جدہ تھی لیکن ساتھ میں کھیلتے ہوئے دونوں بہت کامیاب رہے بھارت میں عمران کی لوگ پریتہ زبردست ہوا کرتی تھی وہ 1987 وشکپ کے بعد ریٹائر ہو چکے تھے لیکن انہیں فیصلہ بدلنا پڑا انہوں نے 1992 وشکپ میں واپسی کی اور چوٹ کے کارنے بطور بل لباز آدھیک کھیل پاکستان کو وشکپ جتا کر کرکٹ کو الویدہ کہنے والے عمران جیسی ویدائی بہت کم لوگوں کو ملتی ہے اگر آپ بھی برنا چاہتے ہیں اگر آپ بھی برنا چاہتے ہیں اینکر اور رکوٹر پیٹیو ایڈیٹر کیمرا مین یا سکرپ رائیٹر تو ہمیں سمپڑھ گئے